کتنا حسی حجاز ہے بازار مصر میں خریدنے والا عزیز مصر ہوتا ہے اور بازار مصطفیٰ میں خریدنے والا خود کیا اخشان ہے حالانکہ مصر کے بازار میں بکنے والے سے قیمتی بازار حجاز میں بکنے والا نہیں ہے یہ خاص بات ہے بازار مصر میں جو بکا اس سے قیمتی مال حجاز کی مندی میں نہیں ہے مگر بازار اس لیے قیمتی ہے کہ خریدنے والا مال نہیں دیکھ رہے خریدنے والا تو ہاتھ دیکھ رہے سبحان اللہ کتنا حسی حجاز ہے اگر آپ کی بوریت کا خیال نہ ہوتا تو یہ شراخی تک پڑتا رہتا کتنا حسی حجاز ہے کتنا حسی حجاز ہے بازار مصر سے اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ مصر جس پہ قربان ہے اور مصر جس پہ قربان ہے اور وہ جس پہ قربان ہے وہ بھی کسی پہ قربان ہے نہیں سمجھے تو سنے مصر قربان یوسف پر یوسف قربان یعقوب علیہ السلام پہ اے یعقوب آپ بھی کسی پہ قربان ہے تو علامہ جامی کہتے ہیں حضرت یعقوب می گوید حضرت یعقوب می گوید فدایت یا رسول حضرت یعقوب حضرت یعقوب می گوید علامہ جامی پہ اللہ رحمت کی نظر فرمائے کیا لکھا ہے اس عاشق رسول نے کوئی پڑھ دے تو محفل زندہ ہو جائے صدیوں پرانا کلام آج بھی نیا ہے کیا وہ عاشق رسول تھا کہ جب جاتے تھے بارگاہ رسالت میں تو حضور علیہ السلام کے قبر انور سے سلام کی جواب کی آواز سنتے تھے اور اس وقت تک مدینہ سے نکلتے نہیں تھے جب تک حضور اجازت نہیں دے دے تھے اور پھر یہ حضور کی شان ہے مجھے تو ہندوستان کے کچھ بڑے بڑے مدرسوں پہ حیرت ہوتی ہے بدبختوں نے لکھ مارا کہ اردو زبان تو نبی کو فلا بند میں آئی اور یہ تیری اقل بند ہے تو کیا اردو نبی کو سکھائے گا یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جامی فارسی زبان میں حضور سے اجازت لیتے ہیں تو میرے نبی فارسی زبان میں جامی کو اجازت لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میری خود کی اردو درست نہیں ہے تو نبی کو اردو کیا سکھا اوقات تو دیکھ اپنی نبی کو اردو سکھانے چلا پھر لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا اپنی بات کرو ہم اپنی کرتے ہیں لیکن ذرا ان سے بھی کہا کرے کہ وہ بھی اوقات میں رہا کرے بے شکر بے شکر ان سے بھی کبھی کہا کرو کہ اوقات ہمارے نبی کو اردو ارے باغ لو وہ تو اردو ہے تیری جو عربی اور فارسی سے مل کر کے بنی ہے میرے نبی تو اوٹوں کی زبان بھی جانتے ہیں میرے نبی تو پتروں کی زبان بھی جانتے ہیں میرے نبی تو درختوں کی زبان بھی جانتے ہیں یہ تو درخت پتر اور اوٹوں کی زبان ہے میرے نبی تو آسووں کی زبان بھی جانتے ہیں نار اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیڈری جو آسووں کی زبان جانے اسے اردو نہ رہے اور یہ اردو کیا ہے پتہ ہے آپ کو یہ اردو کیا ہے یہ اردو ہے ملک الشورہ تو تیہ ہندوستان حضرتی امیر خسرو اور شہباز دکن سرکار بندہ نواز کی محنت و جناب اردو ہے جن کی اولاد محنت کرنے تو اردو زبان آ جاتی ہے وہ اردو تم سی کھاؤ گے جن کی اولاد اردو زبان اردو زبان پر احسان ان تین بزرگوں کا ایک تو حضرت امیر خسرو ایک تو سرکار بندہ نواز اور پہلی تصنیف اردو زبان میں اگر کسی کی ہے تو اس کا نام تاریخ السلطنت حضرت مقدوم اشب جانگر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ دو بیٹے ہیں نبی کے اردو زبان اسی لیے تو اردو مٹاتے ہیں مگر مٹتی نہیں بے شک سبحان اللہ اردو مٹانے والے اس لیے کہ بیچارے اردو مٹانے چلے لیکن جب بھی نعرہ لگاتے تو انقلاب زندہ بات نہیں لگاتے یہ اردو نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ اردو نہیں ہے تو اور کیا ہے یاد رکھنا جس زبان کے پیچھے بندہ نواز اور خسرو اور مقدوم سمنہ کی محنتیں کام کرے لوگ اس زبان کو نہیں مٹا سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی بولیوی زبان نہیں مٹ سکتی ولیوں کی شان یہ ہے ان کی بولیوی زبان نہیں مٹ سکتی جس کی زبان نہ مٹے ان کی ذات کیسے مٹ سکتی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ مٹائے اسے منظور برہانہ تیرا سبحان اللہ بڑی شان والے لوگ ہیں تو لوگ کہتے ہیں اور وہ فارسی میں میرے آقا کہتے ہیں بس سلامت روی وہ پاس آئی جامی جا دوبارہ فیرانہ سبحان اللہ یعنی غیب کی خبر بھی دیتے ہیں دوبارہ فیرانہ سبحان اللہ فیرانہ وہ فیر آتے فیر جاتے فیر آتے ایک دن کہتے ہیں حضور جا رہا ہوتا کہا بس سلامت روی جا آنا نہیں کہا خوب روئے یقین تھا نا حق ہے اس لیے کہ اس وقت سب کھلا ہی کھلا تھا کوئی بند نہیں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اس وقت سب کھلا 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 تھا تو کھلی کھلی باتیں ہوتی تھی جب سے بند بند ہوا ہے نا تو لوگوں کی عقلیں بند ہو گئی نظریات بند ہو گئے فکر بند ہو گئی ایمان بند ہو گیا اور وہ بھی کہا شیطان میں اس لیے کہ دیو کہتے ہیں شیطان کو اور بند تو اردو زبان کیا بھی کرناٹک والوں کو بھی اردو سکھائیں مزاک نہیں اڑا رہا ہوں جاں شیطان بند ہو پھر وہاں سے شیطانی بات نہیں تو نکل سکتی ہے ہاں اسی لیے لوگ بند ہے وہاں لیکن وہ کھلے کھلے لوگ تھے جو کہتے تھے جا رہا ہوں تو کہتے تھے جاؤ پھر آنا ارے وہ بھوکے بھی رہتے تھے تو کہتے تھے حضور آپ کے شہر میں آکے بھوکا ہوں کون اتنا یقین تھا حضور مر کے مٹی میں نہیں ملے زندہ ہیں الحمدللہ کھلا سکتے ہیں جن کو یقین ہے وہ یقین پاتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچیں مرشد اجازت نے بڑی پیاری بات کہی یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچیں جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں اگر مگر کرتے زندگی گزر جاتی بھی قبر میں بھی اگر مگر کرتے اور یقین والوں کی شان کیا ہے بتائے اللہ کے رسول نے فرمایا قبر میں سوال ہوں گے مر رب کا ما دینو کا ما کنتا تقول فقہ کے حضر رجل فاروق عظم نے کہا حضور مرنے کے بعد اقل لوٹائی جائے گی حضور نے کہاں ہاں لوٹائی جائے گی فیدر کا حضور میں دونوں فرشتوں کو چھپ کر آ دوں گا یقین والوں کی شان دیکھیں میں دونوں کو چھپ کر آ دوں گا کیوں یہ کہوں گا کہ میرا رب تو اللہ ہے ذرا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے اللہ وکبر اللہ وکبر اس کو امام قرطبی نے لکھا یہ یقین والوں کی شان ہے جو اہل شک ہیں بیچارے ابھی وہ اسی میں فسے کی قبر میں سوال بھی ہوگا کی نہیں ہوگا اس لیے کہ جو نبی کو مر کے مٹی مل جانے والا کہتے ہیں انہوں نے کب مٹی کے اندر محفوظ رہنا ہے مٹی میں محفوظ تو وہ رہتے ہیں جو قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میری پشم عالم سے چھپ جانے والا زمین ملی نہیں ہوتی زمن ملہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جامی نے کہا آپ کے شہر میں بھوکاؤ یا رسول اللہ کھانا کھلایے یا میرا کوئی نہیں آپ کے سوا تو حضور آکے بندو بھی حضور خواب میں آئے روٹی کا ٹکڑا لیا موہ میں ڈالا اور کہا چلو اب یہ دوسرا یہ روٹی بکیا بچی اب تم کھا لینا ایک خود کھلایا بکیا روٹی پکڑا گے کہا آپ جو رو میں چلتا ہوں جامی کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو جو موہ میں کھلایا تھا وہ بھی موجود تھا جو ہاتھ میں پکڑایا تھا وہ بھی موجود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی شان یہ اپنے نبی کی شان ہے تقویت الیمان والو اگر تم نے فضائل عمال پڑھ دیئے تو اس میں بھی یہ موجود ہے اس لیے کہ تمہارے دو روخ ہیں ایک شکار کے لیے الگ اور شکار کے بعد الگ لیکن ہمارے یہاں تو ایک ہی روخ ہے جو شوپیس ہے وہی شو روم کے اندر بھی ہے بے شک بے شک یہ مت کرو امت کو مت لڑاؤ تو ارز کرنے لگا تھا بات دور نکل گئی کہ علامہ جامی کہتے حضرت یعقوب می گویت فدایت یا رسول حضرت یعقوب می گویت فدایت یا رسول تیدے من تیدے من یوسف من مصر من کنان من سبحان اللہ علامہ جامی کہتے حضور کا اس نے یاد کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ پر فدا ہوں سبحان اللہ حضرت یعقوب می گویت فدایت یا رسول اللہ میں بھی آپ پر فدا ہوں اور کون کون فدا ہے دیدے من جس دیدے کو رو رو کر پچاس سال تک یوسف کے لیے گھلا دیا وہ دیدہ بھی آپ پر قربان سبحان اللہ جس کے لیے رویا وہ یوسف بھی آپ پر قربان سبحان اللہ اسی لئے میرے امام کہنا کہ وہ کمال ہے اس کے حضور ہے